بھائی کیا آل ہے ٹھیک ٹھا ہو گوشنو ٹھیک ہو اور ایک بات سے اور بھی اغغام میں کرتا ہوں آپ سے آپ کو کہ آپ نے نا لڑکی کے پیچھے نہیں جانا جو جب یار کتاب میں ہماری قرآن مجید میں گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہے ہم کیوں کرتے ہیں ہم نے اللہ کو جان نہیں دی لی جو چیز غلط ہے ہم نے اس کے پیچھے کیوں جانا قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہے کسی کنیا کو یا کسی گلز کو یا کسی لڑکی کو عورت کو دیکھنا گناہ ہے تو ہم کیوں پیچھے جاتے ہیں گیتہ میں بھی یہ لکھا ہے یار ہمیں اس کاموں سے بچنا چاہیے اب یہ حقیقت واقعہ آپ میں ہوگا میں جو بات کرتا ہوں اگر آپ کسی کی ماں بہن کو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں وہ ڈیفلک ہوگا اگر کہ آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ غلط ہوگا ہنڈر پرشنڈ وہ غلط ہوگا یہ میری بات نوٹس کر لینا اب کسی کی بہن کو دیکھتے ہیں غلط نگاہ سے آپ کے ساتھ آپ کی بہنوں کو اور دیکھے گا یہ تو حقیقت ہے جیسا کرنا ویسا بھرنا میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے عمال کریں کسی کی بہنوں کو عورتوں کو نہ دیکھیں اچھی نگاہ سے دیکھیں دیکھیں لازمی ضروری اس کی تعریف کریں ایسی تعریف کریں کہ وہ خوش ہو جائیں اس کی دل سے یہ واضنہ ہے کہ یار کیا بات کی میرے لئے تو سب بہنیں برابر ہیں میں کبھی کسی عورت کو گندی نظر تے دیکھتا نہیں کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے میرے لئے چاہے وہ ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو میرے لئے وہ بہنیں ہیں ٹھیک ہے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان کو بہنیں مانیں اور اپنے عمال اچھے کریں آپ لڑکیوں کے پیچھے نہ جائیں اب جو وقت دینا آپ نے باہر دینا کسی لڑکی کو وہ وقت اپنا اپنے گھر دے اپنے سسٹر کو دے اپنے مدر کو دے اپنے فادر کو دیں وہ وقت اچھا ٹھیک ہے میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ریسپیکٹ کریں سسٹروں کی اگر کوئی عورت یا گل سے نظر آتی ہیں تو اس کو اچھی نظر تر دیکھیں اس کو عزت دیں لیکن ہم نہیں دیں گے ہم گنے گار بنیں گے یار ہم خود بن رہے اللہ تعالی کیا کرے گا ہم خود اپنے گنے گار ہم خود گناہ کر رہے ہیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پہ نا یہ کام چھوڑ دیں آپ کے نصیب میں جو لکھان وہ ملے گا اگر آپ کے نصیب میں اچھی بی بی لکھی ہے تو وہ وائف یا بی بی جو بھی لکھی وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی دے گا یار اگر ہم اپنے ہم اپنے لوگوں کو ہم خود نہیں اچھا بنائیں گے تو کون بنائے گا کوئی اوپر سے فرستائے گا نہیں ہم اپنے ملک کو خود بنانا ہے ہم نے اپنی دنیا کو خود بنانا ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا جس آگے اچھے کرم یا برے کرم ہم خود کریں گے اور آپ یہ یہ اقیقت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں گندی نگاہ سے کچھ کچھ کے ساتھ گلت کرتے ہیں تو وہی کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے یہ میری یہ بات نوٹ کر لینا وہی کام آپ کے گھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں بھائی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اپنی عبادت کریں اپنی سٹڈی میں وقت تو مطلب کے زیادہ سپینڈ کریں اپنے بیجنس میں اپنے کام میں اپنے عبادت میں وقت ضائع کریں اس کاموں میں نہیں یہ فضول ہے دنیا کی نظروں میں آپ فضول ہو لیکن اپنی نظر اپنی نظر میں تو دیکھو آپ کیسے ہو دنیا کی نظر میں اچھے ہو اپنی نظر میں کبھی دیکھا کیسے ہو آپ نہیں آپ نے نہیں دیکھنا میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی بہن یار ان کو عزت دیں اچھی عزت دو ہوئے یار لڑکیاں باہر کیوں نہیں نکلتی ہمارے خود دار سے ہمارے اپنے ڈار سے لڑکیاں باہر نہیں نکلتی میں کہا پاکستانی گرلز کو ازادت ہونی چاہیے انہیں وہاں سڑکوں میں پھرے لیکن ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو خوف ہوتا ہے کہ متہ ہی ہے کوئی افترہ بندہ آگیا ساڑھی ریپ کرے گا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا لیکن وہ ختم ہونا چاہیے ان کو ازادی ہونی چاہیے انہوں سسٹروں بہنوں کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ ازادی سے پھرے کہ قدم قدم ان کے بھائی کھڑے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو ڈرنا چاہیے جانوروں سے ہم جانور ہیں کیا ہم جانور ہیں اس لئے ہم سے ڈرتے ہیں لیکن میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسری بہنوں کو اپنی بہنوں کی عزت دیں ان کو اس در سے باہر نکالیں اس در سے بہنوں کی اتنی عزت دے دیں کہ بہنیں آپ جائیں شیر جائیں جدر بھی جائیں آپ کو ازادی ہے لیکن بہنیں ہماری نہیں باہر نکل دیں کیونکہ ہمارے اپنے کرم کی وجہ سے باہر نکل ہوگے تو یار آگے جانور کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ قدم قدم پہ جانور ہیں ہم جانور ہیں جانور ہی ہیں نا شکار کے لئے بیٹے ہوتے ہیں لیکن یار میں کہتا ہوں کہ اس کام کو چھوڑیں عزت دیں عزت دیں اور عزت لیں